کسی نے سرکار سے پوچھا کہ حاجی کا مرتبہ بڑا ہے یا ذاکرِ قلبی کا کیونکہ حاجی کے لئے یہ مشہور ہے روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کسی کا حج قبول ہو جائے تو اُس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے اور ذاکرِ قلبی کے لئے کیا آیا ہے؟ جو حج ہم کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شرط کے ساتھ اِس کی فرضیت قائم کی ہے فرض تو ہے لیکن ایک خاص شرط کے ساتھ اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ جس میں استطاعت ہو وہ حج کو جائے آپ ذرا یہ غور فرمائیے کہ جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت سب کعبے کے بغل میں رہتے تھے ان کو یہ بات کہیں اگر کعبے کے برابر میں پڑوسی جو رہنے والا ہے اس کو کہیں کہ اگر تم میں استطاعت ہے تو تم حج کر لینا بیٹا تو وہ پوچھے گا نا کیسے استطاعت؟ کعبہ میرے نالی ہے گا؟ کعبہ میرے برابر میں استطاعت کونسی؟ آج کے دور میں کہی جاتی تو ہم یہی مطلب نکال لیتے جو اب ہم نے نکالا ہوا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو زادے سفر ہو وہ جائے لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے اگر یہ اس کا مطلب ہوتا تو پھر ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے بندہ اگر اللہ سے یہ کہتا تو نے مجھے دنیا کا مال و ذر نہیں دیا اس لیے میں حج کرنے کے قابل نہیں ہوں تو بات اللہ پر آ جاتی ہے لیکن یہ بات تو ہے نہیں اب یہاں جو لفظ لکھا ہے وَلِلَّهِ أَلَنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنے گھر کا حج جو ہے وہ فرض کر دی ہے مَنْ اِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلَا ویسے تو الفاظ بڑے عام ہیں لیکن ان پر توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کس کے اوپر فرض کیا ہے؟ مَنْ اِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلَا کہ جس کو رب کی طرف جانے کا راستہ مل چکا ہے جس کو؟ إِلَيْهِ سَبِيلَا جس کو رب کی طرف جانے والا راستہ صراطِ مستقیم مل گیا ہے اس پر فرض ہے اب جن کے دماغ میں صرف ظاہری دنیا ہے نہ روحانی تعلیم کا کوئی انسر ان کی تعلیم میں ہے نہ کوئی اور معنی اور مطالب اس کے جانتے ہیں صرف ظاہری جو معنی ہے وہ لے لیتے ہیں کہ سفر کرنے کی جس میں استطاعت ہے کون سا سفر؟ سبیل صرف راستے کو تو نہیں بولتے نا اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس کو بھی تو سبیل بولتے ہیں نا فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو سبیل ہے اس کا مطلب ہے راہِ سلوک وہ راستہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے یعنی صراطِ مستقیم کی استطاعت جس کو ہے حاصل وہ ضرور حج کرے وہ ضرور کیوں کرے؟ اس لیے کہ جب ایسا بندہ جس کو راہِ سلوک مل چکی ہوگی اور اس کا سینہ منور ہو چکا ہوگا سات لطیفے اس کے بیدار ہو چکے ہوں گے وہ جائے گا اور ہر توافِ کعبہ پر ایک لطیفے پر تجلی پڑے گی بیت المامور سے جو کعبے پر گرتی ہے عام آدمی اگر چلا بھی گیا تو کہاں تجلی گرے گی اس کے ایسے ہی گھوم پھر کے آ جائے گا ایسے ہی ہمارا ایک جان پچان والا خانِ کعبہ گیا جب وہ کعبے میں داخل ہوا نہ اس نے احرام باندھا نہ کچھ نیت کی ایسے ہی دیکھنے کے لئے گیا وہ چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں دیکھنے کے لئے جب وہ کعبے میں گیا دیکھنے کے لئے تو آپ یقین کریں کہ بیت المامور کی تجلی کعبے سے ہٹ کے اس پر گرنے لگ گئے اور جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہ کعبے کو جانا چاہتے ہیں وہ تجلی ادھر سے ہٹ کے یہ ہے استطاعت اور جس کو استطاعت حاصل ہے تو پھر اب اس کے پاس دو چیزیں ہو گئیں جس کو استطاعت حاصل ہے صراطِ مستقیم کی اب اس کے پاس دو چیزیں ہو گئیں بچپن میں صبح صبح گلی میں آوازیں آتی تھی پانڈے کلی کرا لو پرانے نوے بنا لو وہ برطنوں کے اوپر کلے ہی کرتے برطن چمک جاتے تھے اسی طرح استطاعت والے کے لئے اب دو راستے ہو گئے یا تو وہ کعبہ جائے بیت المامور کی تجلی کے لئے یا پھر وہ مرشد کے قدموں میں بیٹھا رہے اللہ کی تجلی کے لئے تو جس کو استطاعت مل جائے گی وہ بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس کے پاس بہتر آپشن موجود ہے ایک بزرگ نے کہا کعبہ وال او جان دے جڑے ہون دے کم دے چوچی اب چوچی کا مطلب ہے نکمہ سست کہ کعبہ تو وہ لوگ جاتے ہیں جو سست لوگ ہیں جن سے محنت وحنت نہیں ہوتی وہ کون سی محنت کعبہ جانا تو بڑا آسان کام ہے نا وہ محنت کون سی ہے جو کعبہ جانے سے بھی زیادہ سخت ہے وہ ہے اندر کو پاک کرنے کی محنت یہ نفس کو پاک کرنے کی محنت تو تمہارا کیا حج ہوگا تواف کعبہ کے ساتھویں چکر پر اگر لطیفہ نفس پر اس کی تجلی نہ گرے اور لطیفہ نفس کی گردن نہ قلم ہو تو دورہ حج ہوئی نہیں فضول بکوا سے ورنا ظاہر والے محروم ماتوب محجوب ان کے لیے اللہ تعالی نے جس طرح معذور کو کہا ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس معذور کو کیا کہا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے اور وہ جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اس کو کہا تو لیٹ کے نماز پڑھ لے اسی طرح یہ جسم کے ساتھ تواف کعبے کے ان کے لیے ہیں جن کا من گھوم نہیں سکتا کعبے کی طرف یہ ظاہر کے اندر بال کٹوانا اور کسی جانور کی قربانی پیش کرنا ان کے لیے ہے جن میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے نفس کی قربانی پیش کر سکے اللہ کو بتاؤ کون سی قربانی زیادہ عزیز ہوگی اللہ کو وہ بکرا جو حرام کی کمائی سے خریدا ہے تُو نے یا وہ نفس جس کو بارہ سال میں پاک کر کے تُو نے انسان بنا دیا جس نفس کو انسان بن کر دیکھ کے محمد رسول اللہ اور اہلِ محفل اش اش کر اٹھے کہ شاباش ہے اس کے مرشد کو جس نے اس کتے کو پاک صاف کیا انسان بنایا اور میری محفل میں لے آیا وہ جو حج ہے نا اس حج کے لیے نفس کی قربانی چاہیے اور یہ جو عام لوگوں کا حج ہے اس میں تُو بکرے کی قربانی کر دے لیکن یہ تیری بکرے کی قربانی بھی گئی کیونکہ تُو نے اگر ایک ہزار ریال کا بکرا خریدہ قربانی کے لیے اور ایک ریال اس میں حرام کا تھا تو ختم برباد ہو گئی حرام کا مال اللہ خبول نہیں کرتا ہے جو مقامِ محمود میں لے کے نہیں جا سکتے نا وہ اِن چیزوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کون کہتے ہیں تم تم کو نہیں کہا اِن چیزوں کو کہا جو تمہارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں لَبَّك أَلَّهُمْا لَبَّك اے اللہ اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں تم کو تھوڑی بڑایا ہے اِن نے تمس سے تو اُس کا تعلق ہی نہیں ہیں اِن کا تعلق تو تمہاری روحوں سے ہے اُس کا تعلق تمہارے دل سے ہے تمہارے جسم سے اُس کا تعلق نہیں ہے وہ جانتے بھی نہیں ہیں تمہارے جسم اُس نے تو تمہاری روح کو بنایا ہے جس کی روح پہنچھ کے کہے اللہم لَبَّك اِس کی حاضر ہوا ہوں اب تو کہہ رہا ہے وہاں کھڑا ہو کے لبیک اللہمہ لبیک اور تیرا دل کیا کہہ رہا ہے تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیطی تو کدھر حاضر ہے تو تو غیر حاضر ہے وہاں پر وہاں حاضر وہ ہے جس کا قلب حاضر ہے اور جس کا قلب حاضر نہیں وہ وہاں پہنچ کے بھی غیر حاضر ہے میرا ایک دوست تھا اس کو میں نے ذکر فکر کی جعوت دی ایک دن تو وہ آ گیا دوسرے دن اس کے گھر والوں نے اس کو آنے نہیں گیا اب وہ کہیں لگا میں کیا کروں تو میں نے اس کو ایک مشورہ دیا میں نے اس کو کہا کہ کل سے تو ذکر کا نہیں بولنا کل سے تو بولنا کہ بھئی میں مووی دیکھنے جا رہا ہوں دوسرے دن اس نے اپنے باپ کو گھر والوں کو کہا جی میں مووی دیکھنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور وہ ذکر میں آ گیا ہے۔ مووی کا کہہ کے ذکر میں آنا بہتر ہے، یا ذکر کا کہہ کے ذکر کی محفل میں بھی دنیا میں موجود رہنا بہتر ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو کعبے میں کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں جبکہ غیر حاضر ہے، ایک شخص دنیا میں کھڑا اُس کا دل کعبے میں ہے وہ اُدھر حاضر ہے۔ صرف اِس وجہ سے کہ تُو وہاں جائے تو تُو حاضر بھی ہو، غاث پاک نے کہا تھا، اے غلام تجھ پر لازم ہے کہ کعبے جانے سے پہلے آکے میری حاضری لگا، ورنہ تیرا حج نہیں ہوگا، یہ فیوزِ ازدانی میں لکھی، محلویں نے بڑے فتوے لگائے، اصل حج تو وہی تھا مرشد کے در پر پہنچنا۔ کسی نے سرکار سے پوچھا کہ حاجی کا مرتبہ بڑا ہے یا ذاکرِ قلبی کا؟ کیونکہ حاجی کے لئے یہ مشہور ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کسی کا حج قبول ہو جائے تو اُس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ اور ذاکرِ قلبی کے لئے کیا آیا ہے؟ کہ ذاکرِ قلبی کے پچھلے سارے گناہ معاف اور مستقبل کے گناہ قلب دھو دے گا، کون بڑا ہوا؟ اور اگر تُو ذاکرِ قلبی بن کے حج کرے گا تو ہو سکتا ہے کعبہ تیری بلائیں لے اور تُو حرام کے پیسے سے حج کرنے جائے گا، نفس کا کتا بھی اپنے اندر ساتھ کعبے میں لے جائے گا، ہو سکتا ہے کعبہ تجھے لانت کرے۔ تو بہتر ہے کعبے کا قصد کرنے سے پہلے اپنے دل کو کعبہ بنا لے۔ حضور پاک نے بھی یہی فرمایا کہ اے کعبہ تیری عظمت بجا ہے لیکن قسمِ مجھے اللہ کی جس کی قبضِ خد ہے تم میری جان ہے مومن کا قلب تُس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ مولانا روم نے بھی کہا دل بدستاور کے حجِ اکبر است، صد ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، سو ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے اگر اس میں اللہ آجائے تو۔ صد ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است اور پھر یہ بھی سمجھایا ہے کیوں افضل ہے کہیں کعبہ بنیادِ خلیلِ آزر است کہ کعبہ جو تھا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا مٹی اور گارے سے دل گزرگاہِ جلیلِ اکبر است یہ جو دل ہے یہاں سے رب کا گزر ہوتا ہے۔ کرو حج بھی کرو حمرہ بھی کرو لیکن پہلے اپنے دل کو پاک صاف کرلو تاکہ تمہارا حج قبول ہو ایسا نہیں ہو کہ کعبہ کے غلاف دیکھ کر کے واپس آ جاؤ اور وئی چور کے چور رہو۔ آج کل تو یہ ہی ہو رہا ہے نا بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی یہ کہانی اب تو وہ جس نے حج کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے گناہوں کا سرٹیفیکٹ مل گیا ہے اس کو کیونکہ سنا ہے نا اس نے پچھلے سارے معاف ہو گئے چلو اب نئی سرے سے گناہ کرو پھر ان کا یہ خیال ہے پھر دوبارہ حج کو چلے جائیں گے پھر یہ وہی ہو گیا ہے نواز شریف شہباز شریف عاصف علی زرداری کا خوب لوٹتے ہیں اس کے بعد اینارو لے لیتے ہیں کہ پچھلا سب صاف ہو گیا۔ موسیقی Aura TV The place to connect with God موسیقی